بسم اللہ الرحمن الرحیم موسلی سیزن کے لحاظ سے آج کل لوگ بے تحاشا وارڈ میں آتے رہتے ہیں اوپی ڈیز میں آتے رہتے ہیں سینٹر پر آتے ہیں کلینک پر آتے ہیں فش کھا کے اور اکثر کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کانٹا فز جاتا ہے تو پیشن کی کمپلین ہوتی ہے کہ راڈ صاحب کھایا نہیں جاتا پیا نہیں جاتا نگلا نہیں جاتا اچھا مخصوص جگہ پر ان کو پین مخصوص ہوتا رہتا ہے وہ بعض وقت شدت اختیار کر لیتا ہے تو ایسے پیشنٹ میں کیا کرنا چاہیئے کیا اتحاطی تدابیر ہے وہ ہم کس طرح ٹریٹ کر لیں سوی ویل ڈسکس این ڈس ویڈیو مائی نام ہے ڈاٹر تارک علی شیخ بنیادی طور پر جب بھی کانٹا فز جاتا ہے گلے میں تو پیشنٹ کو یہ ٹپیکلی کمپلین ہوتی ہے کہ جب کھاتے کھاتے اچانک کہیں جگہ پر فنس گیا اس کو اب فنسنے کی وجہ سے اس کو چوبن سے فیل ہوتی ہے اب پیشنٹ سے شدید قسم کا پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے کھایا نہیں جاتا پیا نہیں جاتا نگلا نہیں جاتا پیشنٹ کو وہ مسلسل مقصود جگہ پر اس کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز اٹیکیٹ کیسی ہے تو اس کنڈیشن میں پیشنٹ جو نارمل کام کرتے ہیں وہ انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں نکال لے گی یا کوئی چیز انسٹ کرتے ہیں انکرمنٹ کہ کسی نہ کسی طرح یہ کانڈا نکل جائے اور بعد میں جا کے خدا نہ کھاسا کبھی بلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یا کوئی معاملہ شدید اختیار کرتا ہے وہ دکھا دیں گے راڑ صاحب دیکھیں کیا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے تو ایسے پیشنٹ کو اپنے بیہاف پر نہ نکالیں آپ کے نیر بائی کوئی بھی انٹی کنسلٹنٹ ہے ایک طرف ہون کو دکھا دیں پتہ چلے کہ یہ جو دکھا گیا ہے کہ کانٹا سامنے ٹانسلز ہوتے ہیں وہاں پہ جاکا پھنس جاتا ہے یا نیچے دبان کی جڑھیں بیس آف ٹانگل ٹانسل بیس آف ٹانگ وہاں پہ بازوقات چیزیں ہو جاتی ہیں یا ان کے درمیان میں ویلیکیو لائی سپیس سے وہاں پہ فنس جاتا ہے یا نیچے خوراک کی نالی کے پاس پائیو فارم سائنس ہیں وہاں پہ چیزیں فنس جاتی ہیں تو پتہ چلے کہ جی ہے کہاں پہ تو پھر اس کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی لیں نیور ٹیک ریپیڈلی جلدی جلدی سے کھانا نہ کھائیں اچھے طریقے سے صوالو کریں اور آرام آرام سے کھانا کھاتے رہیں جسے اچھی طریقے سے چیون ہو اپ کو یہ مس ایک پرابلم نہ ہو جب بھی ہم جلدی جلدی کر لیتے ہیں کوئی ایک چیز اٹک اور بھنس جاتی ہے اگر چلا گیا ہے تو ایک اچھی طریقے سے چیون ہو دوسرا اگر ہے تو ہوم ارمیٹی کے لئے ہم کہتے ہیں بنا نہ لے لیں سوفٹ لیں آس پاس ہم کہیں چیز ہے تو وہ سوفٹ ٹائٹ کی وجہ سے سوفٹ چیز کی وجہ سے آہ ساہ سا وہ اندر چلی جائے گی یا گھر میں کوئی سادی روٹی ہے وہ اپنے لی اوپر سے آپ نے پانی وغیرہ لے لیا آپ سوفٹ ٹائٹ میں آپ دیشک تھوڑا تا دلیا لے لیں کسٹرڈ وغیرہ لے لیں بیٹ وغیرہ لے لیں اوپر سے آپ تھوڑا تا پانی وغیرہ لیں اس میں ایٹی نائنٹی پرسن چانسز ہوتے ہیں وہ چیز چلی جاتی ہے اگر بیل فرض اس کے باوجود بھی پہن محسوس ہوتا ہے اس کے باوجود بھی کھایا پیا نہیں جاتا اس کے باوجود بھی مسلسل نگلا نہیں جاتا now you should must concern تو پھر ہم پیشنٹ آتے تو ہم ایتوہ موینہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اوروال کیوٹی کا اوروال فرنک کا ہم دیکھ لیتے ہیں اگر سامنے پڑا ہوتا ہے تو ایزلی ہم مقصود قسم کے فرسپ کے ساتھ دو منٹ میں نکال دیتے ہیں بعض اوقات نیچے بیس آر ٹنگ ویلیکولا اور خوراک کی نالی نیچے ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹس کو پھر ہم لوکل گارگل سکراتے ہیں سن کر کے کیمرہ سے 70 ڈیٹی کی انڈسکوپی یا فلیکسبل انڈسکوپی سے ایک تباہ دیکھ لیتے ہیں کس جگہ پہ ہے تو انتوں کو سن ہو جاتا ہے سن کے بعد جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ ہم فرسپ کے ساتھ نکال دیتے ہیں جو بیدن فیو سیکنڈ وہ چیز نکل جاتا ہے وہ پیشنٹس بلکل کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اور بعد میں پیشنٹس کو بعد ایک یہ بھی میتھ ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نہیں یہ کچھ بھی اور بلکل ایک تو زیٹ چیزیں کلیر ہیں ٹانسل سے لیکن نیچے اسو بگر ساتھ ہر چیز کلیر کچھ بھی نہیں ہے تو بنیادی طور پر اس کے باوجود بھی پیشنٹ فیل ہوتا ہے تو پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ فنگرلین ٹراما ہے آپ بار پر انگلیاں مالتے رہتے ہیں بار پر آپ اسے چھلتے رہتے ہیں تب جا کے زخم منا ہوا ہے دیفنیلٹی وہاں پر کوئی چیز ہے نہیں مگر کیونکہ آپ نے بار پر انگلی مالی تھی تو اس وجہ سے وہاں پر زخم ہو گیا ہے سوجنسی ہو گئی ہے تب آپ کو کھایا بھی نہیں جاتا ایسے پیشنٹ پر ہم پین کلر وغیر دے دیتے ہیں ہم اس کو پی پی آئی میڈکیشن وغیر دے دیتے ہیں سموثنگ کلی کے لیے دے دیتے ہیں ساتھ میں اس کو انٹی پین کلر وغیر دے دیتے ہیں اور ماؤنس واش دے دیتے ہیں کہ پان سے سات دن تکی میڈیسن لیں جس سے آپ کی کنجیشن سوجن بلکل سیٹ ہو جائے گی باقی انتر کچھ بھی نہیں ہے تو ایٹس آل آباؤڈ فیش پون اس کی احتیاط اتدار دیو انٹریٹمنٹ تینکیو